دیش کے اندر بہت سارے سنستان بنے ہوئے ہیں جن سنستانوں میں لوگوں کی صوبیتہ لوگوں کے لیے کام کیا جاتا ہے بہت سارے اس طرح کے سنستان ہیں جو دھرم پہ آدھارت ہیں اس میں سے ایک سنستان ہے وف بوڑ شیعہ اور سنی وف بوڑ جس میں تمام جو زمین ہے جو دان کیوی زمین ہے وہ آتی ہے وف بوڑ کی جو زمین ہوتی ہے اس کے ساتھ خرید فروت نہیں ہوتی ہے نہ وہ بیچی جاتی ہے نہ وہ خریدی جاتی ہے لیکن تمام جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے وف کی پروپرٹی کو لوگ خریدتے ہیں بیشتے ہیں اسی کے چلتے جو آل انڈیا شیعہ پرسنل لاؤ بورڈ کے سیکیٹری ہیں مولانا یاسوب ابباس انہوں نے ایک بڑا کھلاسہ کر دیا ہے نمشکار میں مونٹو راجہ انٹی کرپشن انڈیا سے سواگت ہے آپ کا جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں جو وف ہے اس کے اندر تمام دھاندلیاں ہوتی نظر آتی ہیں چاہے وہ دلی ہو اتر پردیش ہو یا دیش کا کوئی بھی راجی وف بورڈ کے اندر تمام جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وف بورڈ کا جس کو ٹیک کیر کرنے کے لیے کرسی پر بٹھایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے اور جو جنتا ہے وہ پریشان ہوتی ہے جس کے بعد تمام بھرستہ چار کا جو کرت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اسی کے چلتے جو وف ایکٹ ہے اس میں ایمینڈمنٹ کی پیشکش کی ہے مودی سرکار نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا ہے جس کے تحت جو وف بورڈ ایکٹ ہے اس میں بدلاف کیے جائیں گے اسی کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں سمرتن دیتے ہوئے آل انڈیا شیعہ پرسنل لاؤ بورڈ کے جنرل سیکیٹری مولانا یاسوب عباس نے صاف کہا ہے سب سے زیادہ بھرستہ چار وف بورڈ کے اندر ویابت ہے کس طرح سے دستاویز بدلے جاتے ہیں اور کیا کچھ چل رہا ہے وف بورڈ میں آپ ایک بار مولانا یاسوب عباس کو سنیے وف بورڈ کے اندر جتنی دھان لیا ہے شاید کسی ادارے میں اتنا بھرستہ چار نہیں ہوگا جتا وف بورڈ میں بھرستہ چار ہے وف بورڈ کے اندر جو بھو مافیا ہے پوری طریقے سے وف کی زمینوں میں انوال ہو گئے ہیں وہ وف کے نمبروں کو جو وف نمبر ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ایک فردی دستاویز بناتے ہیں فردی کاغذات بناتے ہیں اور کاغذات بنا کے جو وف کی زمین ہے اس کو وہ بیچ لیتے ہیں یا اس کے پر کوئی وہ ملٹی سٹوری کامپلیکس بنا لیتے ہیں جسے وف کو بہت نقصان ہو رہا ہے وف مال خدا مال رسول مال امام ہے اور وف کی بقا کے لیے سب کو مل کے کوشش کرنا چاہیے جیسے کی آپ نے مولانا یاسوب عباس کو سنا کس طرح مولانا نے تمام خلاصہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھنسٹا چار ہے سب سے زیادہ جہاں وہ ہے وف بوٹ کس طرح نقل دستاویز تیار کیے جاتے ہیں اور زمینوں کو بیچا جاتا ہے اس پورے کرت کا خلاصہ میڈیا کے سامنے یاسوب عباس مولانا نے کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس خلاصے پر ان کے ایک بیان پر اور جو سینٹرل گورنمنٹ جو ایکٹ ہے اس پر آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ دورہ ضرور ساجہ کریں اگر آپ کے سمکش بھی کوئی اس طرح کی گھٹنا گھٹت ہوئی ہے جس میں آپ نے دیکھا ہو کہ وف بوٹ کے اندر کس طرح سے بھرسچا لپت ہے کمنٹ کے مادھیم سے آپ ساجہ کر سکتے ہیں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب لائک اور شیئر کر لیں انٹی کرپشنڈیا نیوز کو آپ فیس بک ٹویٹر اور انسا پر فالو کر سکتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سمکش پھر پرسطت ہوں گے نمشکار